بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹ لوو بنانی بہت ہی سیمپل ہے اور بنتی بہت ہی مزے کی ہے بچوں کی بڑوں کی سب کی فیورٹ ویری ڈیلیشز میٹ لوو یہ بچوں کو لنچ باکس میں دیں بڑوں کو دیں سب کو بہت پساند آنے والی ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ون کیجی بوند ہے اس چکن میں نے رکھا یہ بریسٹ کا چکن میں نے لیا ہے اور یہ بریسٹ گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو اس طرح پیسز میں کٹ کر لیا ہے اگر بچر سے لینے جائیں تو وہاں سے ہی آپ کیمہ بنوالیں اس کا تو میں اس کو چاپر میں ایڈ کر کے چاپ کر دیوں یہ دیکھیں اس طرح چکن کو چاپ کر کے میں نے بال میں ایڈ کر دیا اور دوسری بال میں میں نے ایک انڈا ایڈ کی ہے انڈا ایڈ کر کے اس میں چار ٹیبل سپون ریگلر دودھ ایڈ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں یہ ون اینڈ ہاف چکن کیوبز میں نے لیا ہے جو میں اس طرح میش کر کے یہ بھی یہ دودھ اور انڈا جو میں نے مکس کیا اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے مکس کرتی ہوں ون ٹیبل سپون یہ موٹا موٹا چاپ کر کے لسن ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اب جو سپائسز میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں وہ میں نے کچھ اس طرح رکھے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بیسل لیوز ون ٹی سپون کجن مسالہ ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون آنین پورڈر یہ ایڈ کرنے لگی ہوں اب یہ دو سپس مرچیں اس طرح میں نے بھائی بھائی کارٹ کے ایڈ کی ہیں ہاف کپ یہ چاپ کیے ہوئے آنین ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ ریڈ بیل پیپر چاپ کر کے ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ گرین چاپ کر کے ایڈ کر رہی ہوں یہ ساری ویڈیز چاپ کر کے ایڈ کر رہی ہوں نائف کے ساتھ چاپر میں چاپ کر کے نہیں ایڈ کر رہی ہوں نہیں تو یہ اتنا پانی چھوڑے گی اگر چاپر میں چاپ کر کے ایڈ کریں گے تو یہ پانی اتنا زیادہ چھوڑے گی کہ پھر وہ ڈرائی نہیں ہوتا بہت زیادہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے ہاف کپ پیڈ کرم سے ایڈ کر رہی ہوں اس کو مکس کرتی ہوں اور اس میں ہاف کپ کمیٹو کیچپ ایڈ کرتی ہوں کمیٹو کیچپ ہاف کپ ایڈ کر کے پھر میں نے دو ٹیبل سپون اور ایڈ کی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں یہ ساری چیزیں میں مکس اس لیے پہلے کر رہی ہوں چکن ابھی میں نے نہیں ایڈ کیا چکن جب ایڈ کروں گی تو پھر اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا اس لیے میں نے ساری چیزیں پہلے اچھے سے مکس کر لیے اب میں ایڈ کر رہی ہوں چکن جو میں نے چوب کر کے رکھا ہوں اور اس کو ہلکے ہاتھ سے یا فورک سے یا چمچ سے آپ مکس کریں بہت زیادہ نہیں ہی اس کو مکس کرنا نا یہ دیکھیں چکن کو ہم نے مکس کر لیا یہ دیکھیں بریڈ والا مولڈ جو ہے اس میں میں تھوڑا سا دیسی گھی بریش کر رہی ہوں دیسی گھی بریش کر کے اب میں چکن جو مکس کر کے رکھا ہے وہ میں اس بریڈ مولڈ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کا صرف اتنا ہی ہے کہ ساری چیزیں اس میں مکس کریں اور بیکنگ ڈیش میں ایڈ کریں اور اس کو بیک کرنے کے لیے رکھیں اب ہم اس کو رکھتے ہیں اوون میں اوون کو میں نے پری ہیڈ پہ آن کر کے چھوڑا ہوا تھا اب 350 پہ میں اس کو رکھنے لگی ہوں اب اس کو 50 منٹ میں رکھوں گی یہ دیکھیں جی 50 منٹ ہو گئے ہیں یہ میٹ لوف کو رکھے ہوئے اب ہم اس کو نکالتی ہیں اب یہ کٹوری میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے کیچپ ایڈ کی ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے سویٹ چلی ساوس ایڈ کی ہے اچھا جی ون ٹی سپون مسترڈ پورڈر ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس مسترڈ پیسٹ نہیں ہے اگر مسترڈ پیسٹ ہے تو وہ ایڈ کر رہی فریش لیمن کا جوس ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ایڈ کریں نہیں تو سکیپ کر دیں ان کو اچھے سے مکس کر دی ہوں مکس کر کے اب یہ میٹ لوف کے اوپر برش کر دی ہوں یہ دیکھیں ساوس میں نے لوف کے اوپر برش کر دی ہے اب اس کو پھر میں اوون میں رکھنے لگی ہوں پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی کیچپ لگا کے رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں اب اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں دس منٹ میں نے اس کو رکھا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں پہلے نائف سے سیڈوں سے ایسے تھوڑا سا اتار لیتے ہیں جیسے یہ موڑ سے نکالنا آزی ہو جائے گے نا یہ دیکھیں جی میٹ لوف ریڈی ہے بہت ہی مزی کی بنی ہے اب ہم اس کے پیسز بناتے ہیں نائف کے ساتھ آپ تھن بنانا چاہتے ہیں تھک بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی جوائز ہے میں تھوڑے سے تھک بنا رہی ہوں موٹے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہے نا پورفیکٹ میٹ لوف چکن میٹ لوف یہ دیکھیں جی میٹ لوف ریڈی ہے چکن میٹ لوف مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں بیف کا بھی بنا سکتے ہیں میں نے چکن کا بنایا بہت ہی مزے کا بنایا بچوں کا بڑوں کا سب کا فیوریڈ ہے میٹ لوف اگر آپ کو ہمارا بنایا چکن میٹ لوف پسند آئے ریسیپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کرنا دعاوں میں یاد رکھنا حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ریسیپی لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ